حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس اس امت کے حیبر علمہ کہلاتے ہیں حابر بھی پڑھتے ہیں حیبر بھی بہت بڑے عالم تھے اللہ نے بہت علم دیا تھا حضور پاک علیہ السلام حرفہ حاجت کے لئے گئے یہ پانی کا لوٹا لائے بعد میں اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم دے تو بڑے مفسر بنے قرآن کریم کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس بیٹوں میں ان کا مقام علمی اعتبار سے سب سے زیادہ ہے اور ایک صحابی ہیں زہد ابن سابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہیں ساٹھ سے اوپر صحابہ اکرام نے قرآن کریم کی کتابت کی اور ان میں زیادہ کتابت زیادہ کتابت زیادہ بن سابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کتنا بڑا شرف ہے جنہیں وحی لکھنے کا قرآن کریم لکھنے کے لئے اللہ کے نبی نے معمور فرمایا تو کتنا اونچہ اس کا مقام ہے تو یہ زیادہ بن سابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر چڑھنے لگے تو عبداللہ بن عباس کا ممر تھے ان کی نسبت انہوں نے گھوڑے کی رکاب تھامی اکرام کی خاطر حضرت زیادہ بن سابت نے فرمایا اے رسول پاک علیہ السلام کے چچہ ذات بھائی ایسا نہ کریں یہاں سے ہاتھ ہٹا لیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہمیں اپنے بڑے اور علماء کی عزت کا یہی حکم دیا گیا ہے حضرت زیادہ نیچے اترائے انہوں نے کہا اپنے ہاتھ دکھاؤ انہوں نے ہاتھ دکھا ہے تو حضرت زیادہ بن سابت نے ان کے ہاتھ چوم لی فرمایا ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا احترام کرو کتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی ہر ایک دوسرے کے فضائل کو دیکھ کر اس کا اکرام کر رہا ہے محبت تھی محبت تھی ہر اوٹ ہر این سا ہر اونے موسیقی